پائیسیس برجہود آپ وظائف شروع کر سکتے ہیں تو اس وقت آپ کو اپنی روح کی پاکیزگی کی طرف جانا چاہیے قدرت آپ کو اس معاملے میں بہت اچھی انرجز دے رہی ہے تو اس موقع کو خالی نہیں جانے دینا اگر آپ پہلے سے وظائف کر رہے ہیں تو ان کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس مہینے محبت اور رومینس کے معاملات میں اپسن ڈاؤن آتے رہیں گے لیکن معاملہ زیادہ خراب نہیں ہوگا آپ دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا بس آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ کا رشتہ پھر سے خراب ہو جائے آپ کا رشتہ زیادہ تر ایک نازک موڑ پر ہی رہتا ہے تو آپ نے اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو اسے پرپوس کرنے کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے میریڈ کپلز کو اپنی ہر ہر حرکت میں محتاط رہنا ہوگا مہینے کے شروع کے دنوں میں آپ کا رویہ سخت رہے گا آپ کسی حد تک بتتمیز بھی ہو سکتے ہیں میاں بیوی میں بات بات پر اختلاف ہو سکتا ہے تو آپ دونوں کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے آپ کے شریک حیات کی صحت خراب ہو سکتی ہے سسرال کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور اس وجہ سے بھی میاں بیوی کے آپسی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تو یہ وہ معاملات ہیں جن میں میاں بیوی کو محتاط رہنا ہوگا فیملی میمبرز کے آپس میں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں بحث مباسے اور جھگڑوں کی پرڈکشن ہے لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہیں گے گھر کے چھوٹے فیملی میمبرز آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے اپنے کریئر کے حوالے سے آپ کو اس مہینے میں پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں طرح کے ریزرٹس کا سامنا کرنا پڑے گا مہینے کے شروع کے دن تو بہت اچھے رہیں گے کافی خوشحالی کے دن ہوں گے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے اکتوبر کے پہلے تین ہفتوں تک دفتری معاملات کام کے جگہ پر آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے آپ کے سینئرز بھی آپ کے کام سے خوش ہوں گے آپ کو ترقی کی بھی آفر آ سکتی ہے لیکن مہینے کے سیکنڈ خاف کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس وقت آپ نے مختاط رہنا ہے کاروباری لوگ اپنے اپنے کاموں میں بہت اچھے رہیں گے آپ کے لیے حالات سازگار رہیں گے اور آپ کو اپنے اپنے کاروبار میں اچھے پرافٹس بھی ہوں گے جو لوگ پارٹنر شپ پر کام کر رہے ہیں انہیں ان دنوں میں مختاط رہنا ہوگا اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کو بنا کر رکھنی چاہیے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے اور خاص کر مہینے کے سیکنڈ ہاف میں آپ کو زیادہ مختاط رہنا ہوگا سترہ اکتوبر کو سورج آٹھویں گھر میں جائے گا جس کی وجہ سے مسائل بڑھ سکتے ہیں اس وقت آپ کے مخالفین بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں تو آپ کو ان سے بھی مختاط رہنا ہے اکتوبر کا مہینہ پیسوں کے معاملے میں بہت اچھا رہے گا ایک یہ چیز آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی جو کافی ساری پریشانیوں پر حابی ہو جائے گی اور آپ کو اداس نہیں ہونے دے گی آپ کے ہاتھ میں اچھے خاصے پیسے آتے رہیں گے جو آپ کو خوش خوش بھی رکھیں گے آپ کو پیسہ کمانے کی نئی اپریجنٹیز بھی ملیں گی کارواری لوگ اچھا پیسہ کمائیں گے ان کی اچھے ڈیلز ہوں گی جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں بھی ایک سے زیادہ سورسی سے پیسہ کمانے کا موقع ملے گا جو پیسہ ایک لمبے عرصے سے کہیں پھسا ہوا تھا وہ پیسہ بھی آپ کو واپس مل سکتا ہے تو آپ کو اپنے اس پیسے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اگر آپ تقاضہ کریں گے تو آپ کو وہ پیسہ واپس مل سکتا ہے آپ کو خفیہ ذرائع سے بھی پیسہ کمانے کا موقع ملے گا کاروبار کے حوالے سے مہینے کا آغاز تو بہت اچھا ہے مہینے کے شروع میں آپ کو نئی بزنس اپچنٹیز ملیں گی مہینے کے درمیانی دنوں میں کچھ اپس انڈاؤن آئیں گے لیکن مہینے کے آخر تک معاملات پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اگر عدالت میں آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کے لیے بھی مہینے کے درمیانی دنوں میں مشکل ہو سکتی ہے لیکن بعد میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے سٹوڈنٹس کو اس مہینے زیادہ محنت کرنا ہوگی سیاروں کی پوزیشن زیادہ اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے ریزرلٹس آپ کی توقعوں کے مطابق نہیں آئیں گے سفر کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے دور نزدیک کے سفر کر سکیں گے ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو لازمی اپلائے کیجئے گا کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑ سکتا ہے سفر وسیلہ زفر رہے گا صحت ٹھیک رہے گی موسمی بخار ہو سکتا ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جو گریلوٹوٹکوں سے ٹھیک ہو جائے گا ویسے صحت کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا سکن ایشوز ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کو سکن کا کوئی پرابلم ہوا تو آپ کو اس معاملے کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے یہ تھا اکتوبر دوہزار اکیس کا ہاروسکوپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرلیں انفو چنکس کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ